بارہ دینی کام کرنے پر طلبہ اکرام کو کیا فائدے حاصل ہوں گے کہ طلبہ اکرام کو پجر کیلئے جگانی کی سعادت ملے گی سواب ملے گا اور خود ان کی اور ہماری نمازوں کا تحفظ ہو جائے گا جماعت کا تحفظ ہو جائے گا صفحے اول کی سعادت ملے گی تکبیر اولہ کی سعادت ملے گی نکی کی دعوت کا سواب ملے گا بارہ دینی کاموں میں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ بھی شامل ہے دینی مطالعہ کا شرف مسلسل حاصل ہوتا رہے گا بارہ دینی کاموں میں مدنی مذاکرہ بھی شامل ہے جس کے ذریعے سے ہم امیرہ السنت سے فق بھی سیکھتے ہیں اور اخلاقیات بھی سیکھتے ہیں معاملات بھی سیکھتے ہیں عقائد کی درستی اور فکرِ رضا اور نجانے کیا کیا امیرہ السنت ہر ہفتے ہمیں عطا فرماتے ہیں اور تنظیمی معاملات بھی سکھاتے ہیں بارہ دینی کاموں تو اگر ہم نافذ کریں اپنی ذات پر اپنے جامعہ میں تو طلبہ اکرام کو ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ تفسیر سننے سنانے کا موقع ملے گا درست دیں گے تو انشاءاللہ علم دین میں اضافہ ہوگا مدرست المدینہ بالغان اگر یہ کام کریں گے تو خیرکم من تعلم القرآن و علمہ بخاری شریف کے حدیث پاک تمہیں بہترین وہ جو قرآن سکھے اور سکھائے یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی اور پڑھانے والے کے خود ادائیگی میں مزید بہتری اور نکھار پیدا ہوگا یومِ تعطیلِ اعتقاف مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے اصلاحِ امت کا جذبہ اور پرن نصیب ہوگی جو بنیاد بنتی ہے نکی کی دعوت دینے کی جو بنیاد بنتی ہے بیانات کی درس کی اور بننی چاہیے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے طلبائی کنا معلم بنیں گے مبلغ بنیں گے انفرادی کوشش کرنا سکھیں گے کیونکہ بہت سارے اسلامی بھائیوں کی جھیجک اور ہیزیٹیشن جو ہے یہ کافلے میں جا کے دور ہوتی ہے وہ میں نے ذمہ داران سے پوچھا ایک تعداد ہی انہوں نے بتایا کہ ہم نے امامہ پہلی مرتبہ کافلے میں جا کے باندھا اس میں رکنے شورا حاجی فضیل بھی شامل ایک تعداد ہی وہ کہتے ہیں کہ انفرادی کوشش کرتے ہوئے جھجک بہت ہوتی تھی تو کافلے میں گئے تو یہ جھجک دور ہوئی اور یوم تاتی لیتی کاف تو کافلے کی ہی طرح ہے نا ایک دن کا گویا کے کافلہ ہے تو یوم تاتی لیتی کاف اور مدنی کافلہ یہ دو کام جو ہیں ہمارے طلبہ اکرام کی جھجک دور کریں گے اور کس طرح کھل مل کر نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے کس طرح باہر جا کر کسی کو مزید میں لانا ہوتا ہے ہاتھ و ہاتھ اور ما شاء اللہ اس کاملی طریقہ کافلے میں ہم دیکھتے ہیں بارہ دنی کام ہم طلبہ اکرام میں نافذ کریں گے اس کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ طرح طرح کے کورسز الحمدللہ کرائے جاتے ہیں تنظیمی کورسز اور دگر شریف کورسز بھی ہیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت یہ تو ما شاء اللہ ظاہر و باطن کو سمار دیتا ہے اور مختلف طرح کے لوگ جو ہیں جو اجتماع میں آئے ہوتے ہیں ذمہ داران بھی ہیں عوام بھی ہیں ان سے ملاقات اور رابطے کا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے بارہ دنی کام طلبہ اکرام کریں گے تو انشاءاللہ الكریم ان میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور یہ آپ کے طلبہ آنے والے دنوں میں نگران مجلس بنیں گے کوئی تحصیل سمالے گا کوئی ڈویجن سمالے گا ہو سکتا ہے کوئی ملک کی بڑی ذمہ داری پر بھی آ جائے ہو سکتا آنے والے دنوں میں ان طلبہ اکرام ایک رکنے شورا بن جائے تو ابھی سے جب یہ بارہ دنی کاموں میں عملن شامل ہوں گے تو بہتر انداز سے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا کام کر سکیں گے اور امیر سنت تو فرماتے رہتے ہیں کہ دعوت اسلامی جامعات المدینہ سمجھیں گے دعوت اسلامی کا مستقبل اور آپ نے ایک سے زیادہ بار فرمایا کہ آؤ آگے بڑھو میری دعوت اسلامی پر قبضہ کر لو تو دعوت اسلامی کا دینی کام سیکھ کر ہی مختلف شعبوں میں ایڈجسٹ ہوں گے ہمارے اسلام بھائی تو طلبہ کرام کو بارہ دینی کاموں میں مصروف کرنے کی ایک برکت یہ حاصل ہوگی کہ یہ نہ کرنے کے کاموں سے بچے رہیں گے